اسلام علیکم اگر امریکہ یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کی ISI کے دہشتگڑ گروپس کے ساتھ تعلقات ہے گویا کہ وہ پاکستان پر ہی الزام ہے کیونکہ ISI پاکستان سے الگ نہیں ہے it's one of our institution اور آپ پوری armed forces کو ایک طرح سے blame کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس پوری افغانستان والے پورے اگر آپ جنگ کو دیکھ لیں یا war on terror کو دیکھ لیں تو ہم نے کون کون سی قربانیاں نہیں دی دوسری طرف پر یہ کہہ دینا کہ we want to give Washington says we want to give Pakistan the last chance اور ایک one more chance کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو ہر شعبے میں ہر سطح پر بہتر بنا سکیں ورنہ پھر ڈانلڈ ٹرمپ کے پاس دوسرے options ہیں جو کہ exercise کیے جا سکتے ہیں یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ابھی سامنے آئیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وزراء خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی یعنی خواج عاصف صاحب کی وہاں کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی اور اس میں جو بیانات سامنے ہیں اس میں یہی تھا کہ مل کر کام کریں گے ہم نے بڑی قربانیاں دی اس سائٹ سے کہا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ of course they are giving us a chance اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو امریکہ ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہمارے دہشتگرد گروپس کے ساتھ تعلقات ہیں اور ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ ہم اور کام کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم اس تعلق کو بڑا مضبوط کر سکیں سو پاکستان پر الزام بھی پاکستان کے ساتھ کام کرنا بھی ایسے میں پاکستان کی پالسی کیا ہونی چاہیے ہے اور جو ہماری خارجہ پالسی ہے جو ہمارے سارے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیا امریکہ ہمیں کھلے الفاظ میں مستقل تھرٹ کر رہا ہے what do we have left this is what we are going to discuss today ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ خارجہ امور پر بڑے گہری نظر بھی رکھتے ہیں بڑے سینئر اینلیسٹ ہیں we have in karachi studio Dr. Talat Wizarat صاحبہ thank you so much for joining us ان کے ساتھ تشریف فرما ہے Air Vice Marshal Abid Rao صاحب thank you so much اور اسلامباد سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں دفائی تجزیہ نکار ہیں تارک ویزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے میں چاہوں گی جو statement ہے ان کی connotations دیکھیں اگر اس کو ہم break کر کے دیکھیں when they say کہ ہم ایک آخری مرتبہ جو ہے one more chance we are giving you to work with us اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے تو کیا ہم اس سے یہ خص کر لیں کہ ہاں افغانستان کا مسئلہ پاکستان کے بغیر حل نہیں ہو سکتا اس کا ایک طرح سے وہ اطراف کر رہے ہیں اور اپنی ہار کا بھی کہ پاکستان کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتے let's not go to the second one let's take this one first میرا خیال ہے کہ یہ تو انہیں بہت پتہ definitely ہے کہ وہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں کچھ نہیں achieve کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ اپنی جو ان کی شکست ہے اس کے blame ملبر ڈالنے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو انہوں نے میرا تو یہ خیال ہے میں نے ایک article جو recently لکھا ہے اس میں میں نے یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کوت پڑا تھا جنگ میں اور اس نے کوئی preparation نہیں کیا تھا اس لحاظ سے سیاسی preparation انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا تاریخ کا کیا وہ ہے lesson کہ برطانیہ ہار گیا i think دو یا تین افغان wars ہوئی تھیں جس میں ایک میں بھی وہ نہیں جیتے تھے پھر روس آیا اور روس کو بھی شکست ہو گئی پھر امریکہ بغیر یہ سب دیکھے ہوئے بغیر افغان سائیکی کو دیکھے ہوئے بغیر وہاں کی جیوگرفی اور تاریخ کو دیکھے ہوئے کوت پڑے بہت جلبازی میں اور ان کا یہی result ہونا تھا پاکستان تو نہیں تھا نا جب برطانیہ نے تین جنگیں لڑی تھی اور انہیں شکست ہوئی تھی تو میرا خیال ہے یہ ان کا lack of preparation تھا تیاری کا نہ ہونا تھا لیکن اب کیونکہ وہ ایک سوپر پار تو ہیں تو ان کو یہ ماننے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ افغانستان سے ہار افغانستان میں جو گروپس ہیں متحرک گروپس ان سے ہار گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی کے اوپر blame ڈال دیں تاکہ ان کی گلو فلاس کی ہو سکے لیکن سب کو پتا ہے پاکستان کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے پاکستان نے جتنی قربانیاں دیں اتنی امریکہ نے نہیں دیں کسی نے بھی اور نہیں دیں اور ان کو جتنی جلدی وہ یہ بات سمجھ جائیں میرا خیال ہے ان کے لیے بہتر ہیں دنیا کے لیے بھی بہتر ہیں افغانستان کے لیے بھی بہتر ہیں کہ وہ سمجھیں چیزوں کو seriously analyze کرنا شروع کریں اور پاکستان یا کسی اور ملک پہ الزام ڈالنا ایک تو ان کے انہوں نے جنرل وارٹل نام ہے انہوں نے بیان دیا میرا خیال ہے وہ کانگرس میں بات کر رہے تھے کہ روس افغان طالبان کو اسلح فراہم کر رہے ہیں تو یعنی کہ پاکستان بھی involved ہے ان کے خلاف روس بھی involved ہے اگر روس یہ واقعی کر رہا ہے تو ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ وہ سمجھتے کہ روس کے کیا objectives ہوں گے future میں ان کی کیا policy ہو سکتی ہے یہ کوئی rocket science نہیں ہے اگر کسی کو تھوڑی سیاسی اور تاریخی شدبد ہو تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ روس بدلہ لے گا ہم سے افغانستان میں ان کی شکست کا یا وہ ہمیں bailout کرے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سافٹ ٹارگٹ ہے ان کو زرہ تنگ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے عابد راو صاحب جو سیکنڈ پارٹ ہے جس میں یہ ہے کہ ورنہ they are going to exercise option یعنی ڈانل ٹرم کی جو دوسرے options ہیں وہ کریں گے یہ جو اتار چڑھاؤ کا گیم ہمیشہ رہتا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہت سارے آئے ہیں مزید ایسا کیا کروانا چاہتے ہیں کہ one more time اتنا کچھ تو کر دیا قربانیاں وہ مانتے نہیں ہیں ہر دفعہ ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی پہنٹیس ہزار it is not a small figure of soldiers and of course the civilians and what has happened in پاکستان دیکھیں آپ دو تین اور ڈیویلپمنٹس دیکھیں جو پچھلے چند سالوں میں ہوئی ہیں موڈی کا انڈیا میں آنا اور اس کا دو ہزار ایک کے 9-11 incident سے ٹیررزم کو جھوڑ دینا یا ایکویٹ کرنا مجاہدین کی مومنٹ کو اور وہ اس نے بڑی کامیابی سے کیا ہے پاکستان نے اپنی ہر ایسی کمیٹی جیسے آپ کو کشمیر کمیٹی میں مثال دیتا ہوں آپ نے سیاسی رشوت کے طور پر مولانا فضل الرحمن جیسے نالا ایک آدمی کو دیئے جسے خود نہیں پتا کشمیر کا مسئلہ کیا ہے جس نے پچھلے آٹھ سال میں نو سالوں میں ساڑھے چھے کروڑ روپے ہر سال خرچ کیے ہیں بیرونی دوروں پر اور کسی ایک ملک کو ایکسٹرہ کنونچ نہیں کیا کہ جی کشمیر پہ پاکستان کا سٹانز یہ ہے اگر کل جنرل اسیمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے ووٹ ہمیں دینا ہے آپ بلا کے انہیں ٹی وی بھی پوچھ لیں میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں میں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں سے نمبر ون آپ کی جو مجاہدین کی جو ساری ایکٹیوٹیز ہیں اس کو ٹیررزم سے جوڑ دیا ہے پچھلے پورا سال جب یہ اس کی ٹرمپ کی مومنٹ چل رہی تھی ہندوستان نے اپنی ایک لبی بنائی انہوں نے ان کی الیکشن کیمپین کو سپورٹ کیا وہاں سیاسی رشوت یہ لبیز میں چلتی ہے آپ سینیٹرز کو خریدتے ہیں ان کی الیکشن کاؤس دیتے ہیں اور وہ پھر آپ کی بات آگے کرتے ہیں جو انڈین وہاں پہ لوگ موجود ہیں امریکہ میں اس کو مودی کامنٹ نے بہت افیکٹیوٹیوٹیوز کیا ہے ہم نے ایک نائنٹی فائی میں بنائی تھی ایک لبی اس نے بے نظیر بھٹو نے جس کے فوراں بعد نواز شریف نے آگا کہ جی تو پیسے کھانے کا ذریعہ ہے انہوں نے اور وہ ختم کر دیا سنسلا اب وہ پیسے الوکیٹ ہوتے ہیں وہ کون کھا جاتا ہے ایڈونڈ نو لبینگ ہم نہیں کرتے لبینگ نہیں ہم نے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہے ہم نے پھیل کچھ کیا اور وہ پیسہ اب کسی اور جگہ فنل ہو رہا ہے اچھا آپ نے ساڑھے چار سال یہاں وزیر خارجہ نہیں رکھا آپ کے خلاف جو تین ملک اکٹھے ہوئے ہیں وہ اسرائیل ہے جو پہلے بھی آپ سے تراز تھا مدب دوست نیز آپ کا انڈیا ہے افغانستان ہے یہ تینوں مل کے امریکی کندوں پہ جو پالسی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں دے رہے ہیں یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے کہ یہ مجاہدین جو ایٹی نائن کے بعد فارغ تھے ان کو ہم نے پالا ہے ان کو ہم نے افغانستان کی بجائے ادھر استعمال کرنے کی تھی یہ حمید گول اور اسلام بے گیسے لوگوں کی تھی یہ استعمال نہیں ہوئے کارگل کے دنوں میں جو ایک جنگ ہماری ہوئی تو یہ ان کو بہت پہلے آپ کو ابینڈن کرنا چاہیے جن جن ملکوں سے آئے تھے انہوں نے ان کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بیگج تو ہم لے کے چل رہے ہیں ہم نے اپنے دفاع میں دنیا بھر کو کچھ نہیں کہا دیٹ میز انڈیا جو الزامہ پہ لگاتا رہا انٹرنیشنل فورم پہ وہ آپ کے صحیح مانے جاتے رہے کشمیر کی مومنٹ پہ آج آپ کے ساتھ جو سن ستاون کی ووٹنگ میں ساتھ ملک تھے ساٹھ سال بعد وہ ان میں سے آدھے بھی اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں they are not willing to vote in your favor اچھا آپ ابھی جنرل اسیملی میں چلے جائیں ہو سکتا ہے روح سب بیٹو نہ کریں لیکن انڈیا اس کی کوشش میں ہے کہ اسے پومننٹ سیٹ مل جائے بڑے بڑے سارے ملک جنہیں چین بھی شامل ہے وہ کبھی کبھار آپ کی ہمدردی میں ووٹ کر دیتا ہے اگر وہ بن گیا تو اس کو تو وہ خارج کر دے گا کشمیر کو اب پاکستان کو تیہ کرنا ہے آپ نے انڈیا سے کیا تعلق رکھنے ہیں کشمیر کا جگڑی کیا نویت ہے افغانستان تو آپ کا میرے ذاتی نظریہ میں یو میں ڈس اگری انڈیا سے بڑا دشمن رہا ہے فورٹی سیون میں آپ کو اپوز کیا یو میں انٹری سے ڈیورن لائن کو آج تک تسلیم نہیں کیا چلیں سردار دعوت کی زائر شاہ کی نور امہ ترقی کی عفیظ اللہ امین کی قومتے دو آپ کے خلاف تھی جو آپ کے پالے ہوئے لوگ تھے طالبان جو ہمارے بچے تھے مقال مولانا سمیولہ کے اور مطرمہ بھی ان کے حق میں تھی بے نظیر انہوں نے بھی ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے بھی آپ کے لیے کوئی ایکسٹر جیسٹر نہیں کیا دوستی کا تو اس لیے آپ کو ایکچولی اپنی پالیسی کو ری ویزٹ کرنا ہے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے آپ کشمیر کی کیا قیمت رکھنی ہے آپ ایک دفعہ رکھ کے اس کی قیمت اس معاملے کو سیٹلی کریں اگر آپ نے جنگ کرنی ہے آپ ڈیسائیسیف جنگ کریں یہ جو ابورٹیو جنگ تھی ہماری سکسٹی ویب کی سیونٹی ون کی کارگل لاسوس میں تھا اس نے آپ کو سوائے بدنامی کے کچھ نہیں دیا اور یہ ثابت کر دیا ہے دوریا پہ کہ اس مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے ہر دفعہ آپ ابورٹ کر جاتے ہیں بیچ پہ پولیسی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیسائیڈ کریں کہ خدوخال ہے کیا آپ نے کرنا کیا ہے کس دریکشن میں لے کے جانا ہے اچھا تو یہ جو آپشن کی بات ہے let me just rope in تارک پیرزادہ صاحب also in this کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرم جو ہیں وہ آپشن ایکسرسائز کریں گے if we do not do what they want us to do and if I am not mistaken وہ حکانی نیٹورک کی بات پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں no matter ہم کتنا کہہ دیں کہ جی ہم نے لیا ہے ایکشن اور اب جتنے بھی اس نیٹورک کے وہ افغانستان میں بیٹھیں جہاں پر ان کی ساری آئیس آئیف کی forces بھی ہیں وہ لے لیں جو بھی ایکشن لینا چاہتے ہیں کیا آپشن ہو سکتے ہیں ڈرون حملے ہو سکتے ہیں non nato status کی بات کی جاری اس کے علاوہ خدا نہ خاصتہ کوئی جنگ کا خطرہ ہے what is it بہت نمی فیرست ہے اور اصل میں جو مختلف بحث ہو رہی ہے مغرب میں ان کی تخصیرات سامنے آ چکی ہیں آئیس آئی کے مختلف جناب جو حکام ہیں ان پر پابندیاں افغاج پاکستان کے مختلف لوگوں پر پابندیاں پاکستان کے مختلف جو کمپنیاں جو باہر سے اسلحہ درامت کرتی ہیں یا امریکہ سے درامت کرتی ہیں یا اور ملکوں سے درامت کرتی ہیں ان پر پابندیاں لگوانے کے لیے براہ راست اور بلواستہ جو معاملات ہیں وہ ایس سکسٹین جو پاکستان کے پاس شہتر ہیں ان کے پرزے ان کی برامت پر پابندیاں اس کے علاوہ نون نیٹو سٹیٹس جس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو استعمال شدہ اصلہ ہوتا ہے جیسے کوئی بحری جہاز ہو گئے استعمال شدہ اور چیزیں یا امریکہ سے جو اصلہ عام حاصل کرتے ہیں اس کے لیے چھوٹی موٹی سولتیں جو ہوتی ہیں سولتیں پیسے دے کر ہی ہیں یہ سب کچھ لیکن یہ ہے کہ پابندیاں نہیں ہیں چنانچہ جب پابندی لگے گی نون نیٹو سٹیٹس آئے گا تو ختم ہوگا تو وہ آپ سے تقریباً آپ کا گھیرا ہو جائے گا اس کے علاوہ وہ جو آپ کو یاد ہوگا یہ اس نے ریکس چلرسن نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی بھی بات کی تھی اور دو سال سے کسی امریکی نے نہیں کی تھی یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ دو سال کے اندر یہ ریکس چلرسن نے آ کر یہ بات کی تھی اور چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ صورتحال مجموعی طور پر یہ ہے کہ اگر پاکستان نے ایک بڑا قدم نہ اٹھایا اور اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں بڑے قدم کا کیا ہے دیکھیں آپ نے واضح کرنا ہے چینیوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ وہ ہمارے ساتھ کس حد تک چلنے کے لئے تیار ہیں ہمیں ہمارے ملک میں آ کر یہاں کوئی بات نہیں کرتا حتیٰ کہ فوج کے ریٹائر لوگوں کو بھی نہیں کوئی بتانے والا ہوتا میں جب بات کرتا ہوں فوج کے ریٹائر لوگوں سے بھی تو انہیں بھی کچھ پتا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا ہوتا چنانچہ ہم نے ابھی تک شاید یا چینیوں سے جو بات ہوئی ہے کہ اگر یونائیس ٹیٹس کے ساتھ ہماری کانفرنٹریشن ہوتی ہے سفارتی سطح پر سفارتی سطح پر تو اس میں آپ ہمارے ساتھ کہاں کھڑے ہیں تو یہ بھی خاجہ عاصف گیا تھا جس پر میں دو منٹ کے لئے بھی اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اور ایک فکرہ خاجہ عاصف کے مطلق کہتا چلوں کل ریکس ٹیلرسن نے جو وہاں واشنگٹن میں بیان دیا ہے جو اور باتیں کہیں ہیں اس میں جو وہ بات کہی ہے جس سے اس کا تعلق نہیں تھا اور وہ یقیناً خاجہ عاصف کے کہنے پر کہی ہے کہ ہمیں پاکستان کی معجدہ حکومت کے مستقبل پر تشویش ہے جی اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں سٹیبیلٹی سٹیبیلٹی نہیں نہیں پہلا فکرہ اس کا انگریزی کا وہی تھا جس کا میں نے ترجمہ ابھی ذکر کیا ہے تو یہ خاجہ عاصف کے کہنے پر ہوا ہے اور یہ اشارہ ہے حاصل میں کہ افواجے پاکستان پاکستان کو غیر مستحقم کر رہی ہیں یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پر مجھے فوری بریک لیند میں آپ سے واپس آغاز کروں گے لیکن یہ بہت بڑی سیریز بات ہے اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی اپنے گزشتہ پروگرامز میں کہ یہ جیسے ہم پولسی کی بات کرتے ہیں کہ پولسی کون چلا رہا ہے اور بہت سارے چیزیں آپ کے ڈومیسٹک کنزمشن کے لیے ہوتی ہیں اور بہت سے انٹرنیشنل فورمز کے لیے ہوتی ہیں کیا ان میں تمیز ہم نہیں کر سکے یا یہ ہم جان بوچ کر کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایسے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچ رہا وہ نقصان اتنا بڑا نقصان جس کا کہ زکر وہ جو بڑا قدم والی بات تھی جو آپ نے کی ہے we take a break here when we come back ویلکم بیک بات ہو رہی ہے ہمارے پورے جو اس وقت امریکہ کی سٹیٹمنٹس ہیں ہماری جو خارجہ پولیسی ہے اس پر ڈاکٹر طالت وزارت صاحبہ تارک پیرزادہ صاحب اور اے وی ایم آبید راو صاحب ہمارے ساتھ اس نشست میں شرکت کر رہے ہیں بریک سے پہلے پیرزادہ صاحب جو بات آپ نے کہی کہ خواجہ آصف کی کہنے پر لگتا ہے کہ ریکس چیلر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی یہ کیا جا کر کے اپنی شکایات یا اپنا پنڈورا باکس کھولتے ہیں they work for themselves or are they working for پاکستان they are not working for پاکستان یہ بات میں نے درجلوں پرگراموں میں کہی ہے دیکھیں تین لوگیں خاکان عباسی جو وزیراعظم ہے پاکستان کا وہ جب بھی کسی پلانٹ کا افتتا کرتا ہے یا کسی چیز کا افتتا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر نواز شریف کو ہونا چاہیئے تھا یعنی ایک مجرم شخص کو پاکستان کا وزیراعظم ہونا چاہیئے تھا یہ بات موجودہ وزیراعظم کہہ رہا ہے چنانچہ اس سے جو ملک میں انتشار پیدا ہو رہا ہے ذہنوں میں معاشرے میں سیاسی حلقوں میں عوام میں اس کی آپ اہمیت کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں دوسرا آدمی خاجہ عاصف افواج پاکستان کو کھلی گالیاں اسیمبلی کے فلور پر دینے والا پہلے اس نے وزیر دفاع رکھا گیا اور میں حیران ہوں کہ پچھلے جو چیف آرمی سٹاف تھے انہوں نے میں کھل کے کہنے والی مجھے مجھے کہنے میں کوئے آر نہیں ہے انہوں نے ان کا بازو کیوں نہیں مرودا اور اس کو دھکے دے کر نکالیا کیوں نہیں تھا پھر اس کو اب جو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے ایک تو وہ اس عودے کے اہل نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ اس کی گفتگو جو جیش محبت اور لشکر طیبہ کے متعلق تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر تو خورم دستگیر کی تھی کہ بھئی ان پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہاں موجود نہیں ہیں کسہ ختم ہے یہ سفارت کاری ہے دیکھیں اس کا کام سفارت کاری ہے اس نے یہ کیا کہ جیسے اب ٹیلیویزن چلا رہے ہیں کہ چیف آرمی سٹاف کہتا ہے دنیا کو ڈو مور کرنا ہے وہ اپنے ملک کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں ڈو مور کرنا ہے ارے ہم نے اپنے اندر ڈو مور کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے ہم نے ٹیلیویزن میں بیٹھ کے انڈیا کو پیغام نہیں دینا ہے تیسرا آدمی تیسرا آدمی احسن اقبال دیکھیں اس نے ایک بہت ہی بہدہ واقعے پر جو کہ نیپ کی کوٹ کے باہر کورینجر کے جانے کر تھا اس نے افواج پاکستان کو یہ الزام دیا کہ آپ نے سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنائی ہوئی ہے حالانکہ جیسے کہ آج وہ آسر غفور نے کہا کہ یار اس نے اشارتاں کہا واضح طور پر نہیں کہا کہ مقامی واقعے کو پھیلا کر آپ دشمن کا نیریٹیو میں تبدیل کر دیتے ہیں جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست ہے اس وقت پاکستان خطرناک خاتوں میں ہے میں آپ کو صاف کہتا ہوں اور وہ جو انڈین ائر چیف نے کہا کہ ہم آپ کے ائر ایسٹس کو اس کو نیکلئر ایسٹس کو تباہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اتفاق سے میرے گھر کی بجلی چلی گئی اور مجھے نہیں پتا کہ آصف صاحب نے کیا کہا لیکن کچھ نہ کچھ مصبت ہی کہا ہوگا تو یہاں آخری بات کہتا ہوں یہ صورتحال وہ ہے جس میں ملک منجمت کر دیا گیا ہے اور یہ لوگ ملک کی خرجہ پالسی اور داخلی پالسی کو نہیں چلنے دے رہے اور ریاست پاکستان ایک سکتے کے عالم میں اس وقت موجود ہے جو انہوں نے کہا کہ خطرناک ہاتھوں میں ہے اور جو ان کا اپینین ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہیں کہ وہ امریکہ جو ہے پہلے تو یہ کہتا تھا یہ آپ کا اندرونی معاملات ہیں اب وہ آپ کی گارمنٹ کے فیوچر پر بھی بات کر رہا ہے دوسری طرف آئی ایس آئی کو یہ کہہ دینا جو ان کا کمیٹی کے اندر جو امریکی سینٹ کی آمڈ سرویسز کمیٹی کے جلاس میں کہا گیا تھا چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آ سٹاف نے اور آئی ایس آئی کی اوپر کہا کہ دے ہاں لنکس with the terrorist group so this is like blaming پاکستان تو ہمارے وزیر خارجہ یا ہماری حکومت پاکستان کو آپ کے خیال میں اس پر ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور بری طرح کرنا چاہیے تھے کیا آپ تو ہمیں وہی الزام دے رہے ہیں جو نورنلڈ ٹرم نے اپنی ساؤتھ ایشن پالیسی میں دے دیا تھا میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے اور جواب دینا چاہیے تھا اور جواب اتنا کانکریٹ مٹیریل ہے ان کے پاس فور اگزامپل جب ریمنڈ ڈیویس پکڑا گیا تھا تو اس کا موبائل کانفرسکیٹ کیا گیا اسے پنش کیے بغیر ہم نے جانے دیا اس کا جب موبائل کانفرسکیٹ ہوا اس میں پتہ نہیں سو سے اوپر ٹیروریسٹ جو پاکستان کو نقصان پہچا رہے ہیں ان کے نمبرز تھے اور میں نے جو سنا وہ یہ ہے کہ پیسے دیے جاتے تھے انہیں امریکہ کی طرف سے اور روتھ آف کارس ہے اس میں وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے تھے تو ان لوگوں کو تو ہینگل کیا گیا ان کو تو شاید پتہ نہیں ایلمینیٹ کر دیا یا ٹرائے کر رہے ہیں لیکن ریمنڈ ڈیویس اس کو کچھ نہیں کہا گیا وہ چلا گیا آرام سے تو ہم پتہ نہیں کیوں نہیں امریکنز کو بتاتے ہیں کہ تمہارے لوگ ایک اور تھا بریٹیشر وہ پکڑا گیا طالبان کے ساتھ اور نام یہ ہوا کہ جی یہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہوتے ہی ان کو طالبان کی گود میں بیٹھنا ضروری ہو گیا تو وہ گئے اور انہوں نے جوائن کر لیا اتفاق سے پاکستان نے وہاں پہ آپریشن کیا اس کو پکڑا اس کو ہینڈ آور کیا بریٹیشرز کو اور دو سال کے بعد یا تین سال کے بعد وہ پھر ملا ہے طالبان کے ساتھ اس وقت حکومت یہ سیریسنس سمجھ رہی ہے کہ وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں آپ کی فوج پر الزام لگا رہے ہیں یعنی جو فوج آ کر لڑ رہی ہے جس سے آپ کام کرواتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ڈو مور زائرہ سیویلین حکومت ایک کنسنسس بیلڈ کر سکتی ہے اور آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے تو اس ایویڈنس کے کیا فائدہ ہے جس کو آپ رکھ کے بیٹھ کے بھول گئے ہیں آپ کو وہ ایویڈنس انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کر رہی ہیں اور آپ ملٹا الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں اور یعنی کہ ان کی اگر ہماری کر بھی رہی ہوتی ہیں تو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں پاکستان سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سارے آپشنز کلوز کر دے اور ان کی ڈکٹیشن میں تو کہتی ہوں جب روس نے انٹروینشن کی تھی افغانستان میں میں خلاف تھی کہ پاکستان اس میں انوالو ہو اس کے بعد مشرف نے یہ آگیومنٹ کہ وہ ہمیں باتانی ڈر گئے تھے بہت شدید شاید خوف کا شکار ہو گئے تھے تو انہوں نے ملک کو دوبارہ وہی پرابلمز میں لاکے گھیر دیا جس میں زیاو الحق نے ڈالا تھا اور سیبلینز میں تو بالکل سپائن نہیں ہے وہ لوگ تو جو فورن ڈکٹیشن آتی ہے وہ فورن اس کو پورا کرتے ہیں مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تو اس میں وہ لوگ پاکستان کو انہیں خدشہ یہ ہے اب یہ پاکستان کی آمین ہے آمٹ فورسز نے ٹیرورس کو کافی حد تک شکست دے کے بیک گراؤن میں کر دیا تھا اب ہمارے لیے اوپننگز آ رہی تھیں سی پیک ہے اور افغانستان میں پیس ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا سی پیک فلورش نہیں کر سکتا ہے جب تک وہاں پیس نہ ہو انڈیا کا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان کے پیس سے میرا خیال ہے امریکہ کا بھی نہیں ہے امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں اپنی فورسز کو پرمننٹلی رکھے تاکہ وہ نظر بہت سٹریٹیجک علاقہ ہے افغانستان وہ وہاں سے چین کا جو زنجیانگ پروونس ہے اس پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں پاکستان اور اس کے نیوکلیا ایسیڈز بھی اور سب چیزوں پہ وہ تو اب وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو یہ دونوں ممالک میرا خیالیں نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کی انٹرنس یہ ہے کہ افغانستان ڈی سٹیبلائز رہے تو وہ وہاں رہے ہیں ریجن کی سٹیبلیٹی ان کے لیے بہت مشکل لگ رہے ہیں یا پاکستان کامنگ آؤ ایس ایکنومک پاور کہ سی پیک بھی نہ ہو سکے ان کی پرمننٹ پریزنس بھی وہاں رہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بہت فرینکلی اوپنلی یہ چیزیں ڈی بیٹ میں نہیں ہوتی ہیں لیکن جب ان کی ون ٹو ون باتشیت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ ہماری تو انٹرسٹ ہے بالکل ڈیریکٹلی کہ افغانستان کے ساتھ افغانستان میں امن ہو صحیح لیکن میرا خیال ہے ہم لوگ اپنا پیغام پہنچا نہیں پاتے ہیں ایک ریجریٹی ہے امریکہ میں مطلب یہ کہہ دینا کہ one more time i don't think so کیونکہ آپ تو سمجھا سمجھا کے تھک بھی جائیں گے کہ بھائی نہیں ہے یہ نیٹورک نہیں ہے اس کے خلاف بھی ہم ایکشن کر چکے they don't exist over here so ultimately ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے دیکھئے میں تھوڑا سا different point of view اگر انہوں نے کہا ہے اب ایک اور دفعہ چانس دہرہیں پاکستان کو یہ ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہمیں پریشان ہونے کی دورت نہیں ہے because کوئی میسیج ان کو گیا ہے وزیر خارجہ اپنا طرف سے کہہ رہے ہیں یا آرمینے کو پیغام دے کے بھیجا ہے کہ انہوں نے وہ ہارڈ سٹانس میں تھوڑا سا ایک سٹیپ بیکپورڈ سے ہوتا دوسری جیز یہ ہے ہمیں نہیں ریکٹ کرنا چاہیے کہ اس آئی کے تعلق ٹیرسٹ ہے دنیا کی ہر ایڈنسی جس میں سی آئی ہے رو ہے کے جی بی تھی اسرائیل کی بوساد ہے یہ ٹیرسٹ پالتی ہے اپنے دشمنوں کے ملکوں میں گربت کرنے کے لیے تو یہ کوئی غلط الزام نہیں ہے یہ اس پہ بھی ہمیں رییکٹ نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کہہ رہے یہ القاعدہ بنائی کس نے تھی اسام بن لازن کس کی ڈارلنگ تھی یہ پریزیڈنٹ ریگن نے اپنے دفتر وہاں وائٹ آوسو بلا کے اس کی پگڑی اتار کے ساپنے پہنی تھی اور کہتا ہے ایم مجاہد یہ ان کا پالا ہوا ہے اس لیے یہ بڑی تاکت یہ فوڈی بلیٹی کی بات ہے جو وہ فوڈ کر سکتا ہے وہ ٹیرسٹ گروپس بناتا ہے ان سے دنیا بھر میں اپنے اپنے نیشنل مو پالتا ہے دنیا میں پیار محبت کی بات نہیں ہوتی سفارت کاری سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے لیے آم ٹویسٹنگ ہوتی ہے کورشن ہوتی ہے اور بعض اگرات یہ ٹیرریزم کا سارا لیا جاتا ہے یہ یہاں اتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن میں سیاسی کارپورمی ہیں جو را کے ایجنٹس ہیں را کے پیرول پہ ہیں یہ دو مول بھی پکڑے گئے ہیں جن سے پوچھا کہ ایشاہ کا ٹائم کیا ہے انہوں نے کہا وہ تو مجھے نہیں پتا پھر کہتا ہے پانچ بجے ہے پھر کہا مغرب کتنے بجے ہے انہوں نے کہا مغرب ساتھ ساڑھے سات بجے ہوتی ہے پھر کہتا ہے پتر نی کلمہ سناو کہتا ہے وہ تو مجھے نہیں آتا یہ دو پکڑے گئے ہیں ابھی یہ بالکل ڈاڑیوں میں تھے ہماری مسجد سے پکڑے گئے ہیں کندے پر امال رکھا ہو اس لیے یہ چیزیں تو ایک نوامل چلتی ہیں دوسری چیز دیکھئے افغانستان اگین میری اپنی تحریہ ہے یہ اپنی سٹیڈی پر جس دن سٹیبل ہو گیا نا پختونستان دوبارہ زندہ ہو جائے گا آپ کے ملک میں یہ ولی خان کا خاندان یہ اچک ذہی کے خاندان انہوں نے اس کو ابھی تک مرنے نہیں دیا اس ایشو کو جنہوں نے پالا ہوا ہے جس دن فیضہ وہاں پہ اچھی ہوئی پختونستان پھر کھڑا ہو جائے گا کیونکہ دیورن لائن انہیں تسلیم نہیں کی ولی خان کا بیٹا آج بھی کہتا ہے کہ میں پختون ہوں میں افغان ہوں اور ہماری سہرہ دے یہ دیورن لائن وغیرہ کو یہ نلیفائی کرتے ہیں اس لیے دیکھیں ایک حد تک جو انڈیا کا رشتہ ہم سے ہے ہمارا افغانستان سے انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان سٹیبل ہو سی پیک کو جو اکر رہا ہے ایک سٹیبلیٹی آ جائے گی بکوز انڈیا کو یہ گلہ ہے آپ سے کہ جس دن آپ میں ذرا طاقت آتی ہے آپ اسے آنکھیں دکھاتے ہیں اور یہ گلہ اس کا کوئی غلط بھی نہیں ہے آپ کے پاس امریکن ملٹری ایڈ آئی آپ نے سکسٹی فائیو آر شروع کر دی آپ کے پاس جب تو اس لیے سفارتکاری جو نا یہ بڑی نازک چیز ہوتی ہے کبھی آپ نے مرضی کی بات کرنی ہوتے کبھی اپیرنٹلی جو ایک نیکڈ آئی دیکھتی ہے نا وہ غلط ہوتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے آپ کو بڑی احتیاط سے اس میں چلنا ہے آپ امریکہ کے ساتھ نہ تو پنگا کریں مجھے افسوس صرف ہی ہوتا ہے ہماری کسی بھی لیڈرشپ نے جس میں فوجی بھی شامل ہے قوم کو ٹرین نہیں کیا کہ غیرت کے ساتھ ایک نوٹی کم کھا کے زندہ رہو تھوڑی سی تکلیف دیں گی کرو اپنے ریسورسز پیدا کرو یہ گورنمنٹ فریز ہوئی ہوئی ہے فورن پالیسی تو آپ کی فروزن تھی آپ کی ایکسپورٹس ڈاؤن جاری ان کو فکر نہیں ہے آپ کی انڈسٹری کا کیا ہولو ان کو فکر نہیں ہے فورن ریمیٹنس اگر بند کر دے ایک مہینے کے لیے اس گورنمنٹ کو ترے نظر آجیں گے سیاسی بونوں کو ہمارے میڈیا نے رہنما رہنما کر یہ سب دودھ پینے والے مجنوع ہیں چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں چاہے زرداری صاحب کی پارٹی کے ہوں یہ بادشاہ اور غلام کا رشتہ ہے ان کا آپ دیکھ لیجئے یہ ہمارے وزراء کس طرح مریم نواز کے پیچھے یا شہباز کے یا حمزہ کے ان کے پیچھے پھرتے کہ یہ جیسے بادشاہ ہیں ان کو اگر نراز کر دیا یا کوئی ان کو تکلیف پہنچی تو وہ پتہ نہیں ہم سے کیا قصور سرداد ہو جائے گا کدھر آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ کدھر آپ نے ایک کارکون کو ٹرین کیا ہے میں ایک چھوٹی سے بریک لیتی ہوں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ فیکٹس ہیں حقیقت ہیں پوری دنیا میں تمام ممالک میں ہوتی ہیں باٹ اس سنیریو میں اگر ہم واپس آ جائیں یہاں سے اگر ہم نہیں چل سکتے ہیں یا ان کی سٹیٹمنٹ پر اتنا زیادہ خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے سٹارٹی یہی سے کیا تھا کہ پہلا شاید اعتراف انہوں نے کر لیا ہے کہ آپ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے let's give it one more try لیکن اس کے بعد جو وہ options ہیں اور وہ جو ڈانلڈ ٹرمپ کی administration ہیں اور جس طرح کی وہ بیان بازی کرتے ہیں یا even action لے سکتے ہیں because he is somebody who is known to be unpredictable اس کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا ہے اور پھر یہ جو domestic front کی اوپر جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کے ملک کو اگر political instability رہے گی تو پھر آپ as Pakistan جا کر international front پر کیا کر سکتے ہیں even the foreign policy we take a break here when we come back we discuss this and how to move forward کہ ہمیں چوٹ بھی نہ لگے اور ہم اپنا کام بھی کر جائیں ایک break اوکی جی let's start welcome back تاریخ پیزاد صاحب پروگرام کے ساخر حصے میں straight میں آپ کے پاس آؤں گی let's not get into history now how do we move forward کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مفاد میں بھی ہوں امریکہ بھی ہم سے راضی رہے اس حد تک جتنا اسے ہمیں رکھنا چاہیے اور یہ تمام معاملات بھی صحیح رہے دیکھیں تھوڑی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو نئی جسے policy کہہ رہے ہیں ہم امریکہ کی اس علاقے کے لیے پاکستان اور جنوبی اشیاء کے لیے وہ ہے کیا پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ کہتے تھے حقانی نیٹورک پہ شمالی وزیرستان میں پابندی لگاؤ ان پر حملے کرو انہیں مارو انہیں نکالو اب وہ یہ بات نہیں کہہ رہے وہ انہوں نے اس بات کو ہندوستان نئی دیلی تک پھیلا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی افغانستان اور خطے میں جتنا امن قائم ہم نے کرنا ہے اس کے لیے اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے مل کر کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس علاقے میں دہشتگردی ہے افغانستان ہی نہیں ہندوستان یا اور علاقوں میں وہ پاکستان اور اس کے ادارے کروا رہے ہیں اور چنانچہ ہم اس کو ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ یا تو تم ہماری پالیسی کے مطابق مثلا کشمیر میں اپنی پالیسی آپ تبدیل کر لیں جو زمین پر چل رہی ہے جو کاغذوں میں ہے وہ دوسری بات ہے یا یہ کہ جو جیش محمد اور لیشکر تہبہ کا وہ نام لیتے ہیں جو انہیں بھی پتا ہے کہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے اور حافظ سعید اس وقت تقریباً جیل میں ہے یہ نظربندی میں ہے چنانچہ وہ آزاد ہی نہیں ہے آزر مسود کہیں جا نہیں سکتا اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت میں آپ کاروائیاں کر رہے ہیں یعنی مقموضہ کشمیر میں آپ انہیں روکیں ہمیں یہ قبول نہیں ہے آپ کے وہ پالیسی تو ذرا سی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پہلے پالیسی تھی افغانستان والی وہ پالیسی آپ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو مودی کے دورے کے دوران یا اس سے ایک دن پہلے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ریکس ٹیلرسن کی دستخطوں کے ساتھ وہ جو پالیسی بڑی تفصیل سے آئی تھی اس میں یہ تمام اداروں کا اور تنظیموں کا ذکر تھا اور وہ اسی لیے تھا کہ اب پاکستان کو یہ کہنا ہے کہ صرف افغانستان میں اگر امن ہوتا ہے تو ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے اب ہماری پالیسی کا حصہ ہندوستان ہے چونکہ ہمارا سٹیٹیجک پارٹنر ہے ایک بات تو آپ نے اب کرنا کیا ہے دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں پیچا صاحب آپ نے کشمیر کے مطالق جی 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 میں بڑی مقصر کر کے کہتا ہوں کشمیر کے بغیر پاکستان کو اگر زندہ رہنا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کسی آدمی سر اور پاؤں کاٹ دیے جائیں آپ نے اگر افواج پاکستان نے خاص طور پر کشمیر کے مطالق اپنا فیصلہ نہ کیا اور میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں یہ یہ جو ہے نا بات کہ جی ہم اپنا دفاع کرنے کے قابل ہیں لیکن جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو خاجہ عاصف وہاں پر کھڑا ہو کے صرف انسانی حقوق کی بات کرتا ہے یا پریس بریفنگز میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہوتی ہیں اس میں کشمیر کی تحریک ازادی کا ذکر ہوتا ہے لیکن پاکستان کے کسی واضح کردار کے مطالق دو ٹوک آپ نے بات کسی نہ کسی دن تو کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو کشمیریوں کو کہہ دیں اور آپ آگے چلیں آخری بات جنہی سٹیٹس کے ساتھ آپ کے معاملات عملاً ختم ہو چکے ہیں اگر کسی کو یہ سمجھ ہے ہم پچیس سال سے یونیت سٹیٹس سے ہمارا تعلق ہے میں رہا ہوں سالہ سال دسلو سال رہتے ہیں واشنٹن کا رشتہ آپ سے ختم ہو چکا ہے جی جی let them also say how should we move forward now میرا خیال ہے کہ یہ سائکلوجیکل وارفیر ایک ہے اب جنگ کا طریقہ بدل گیا ہے اب سائکلوجیکل وارفیر ایکنومک پریشر یہ کیا جاتا ہے میرا خیال ہے یہ بالکل سائکلوجیکل وارفیر نہیں ہے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ جنگ میں پھسے ہی رہیں نکلے نہیں اس سے تاکہ کوئی اپنے معاشی ترقی کا سوچ بھی نہ سکیں تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سائکلوجیکل وارفیر ہے ہمیں نہیں ہے ضرورت وہ ہم پہ کتنا پریشر ڈالیں ہمیں ان کی جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ اب ہم جنگیں لڑنے کی موڈ میں نہیں ہیں ہم نے اپنے ملک کو کافی تباہ کر لیا ہے لیکن ہم اتنی بڑی ایک نومک پاور نہیں ہے کہ we can say this یہی تو پروبلم ہے ہمیں بین ایران کیوبا اتنا منہ سا تھا خیر جب روس اس کو پروٹیکٹ کرتا تھا ایران ہے تو چینہ بھی اتنا support so we should be you're not taking a stand like iran not korea maybe not that strong a stand but still a little stand but we should tell them کہ ہم اتنی interest in to takes کریں گے ایران نے کون کا stand دیا ہے تمام کا کام nuclear problem دیکھے آپ کو ایک نشنلیس گورمنٹ پھر سے نشنلیس گورمنٹ everybody says that no i'm hearing this these days آپ پیپلز بڑی والے ہوں جو بھی ہوں they should talk about پاکستان پاکستانی نشنلیزم اور آپ اپنی ریجن میں جو ہے نا revisit your کشمیر پولیسی جو ستر سال سے ہے ہی نہیں اور وہ سمپل یہ ہے چلے پھر چھوڑ دیتے ہیں کشمیر کو مجھے تو کوئی طرح چھوڑ دیں چھوڑیں نہیں میں کہنا آپ کشمیر پولیسی واضح کریں کہ آپ کو جنگ کرنی ہے آپ جنگ کرنے کی بات کریں آپ اس کی قیمت تہہ کریں کشمیر آپ کی سفارتی اور اخلاقی اور میں متوقع ہوں آپ کی بات اس بات اس سے آزادی نہیں مل سکتی اگر آپ نے کرنا کو دمانگ فیصلہ کریں ایک دفعہ کر لیں امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ آپ کو برابری کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے بہت ساری چیزیں آپ اگنور کریں امریکہ نے سارے 48 سے اب تک اسرائیل کو پروٹیکٹ کی ہے اب اس پروٹیکشن میں انڈیا بھی آ گیا یہ بات بڑی شرم کیا ہے کہ انڈیا ایسا بڑا ملک پاکستان کو دمکانے کے لیے امریکی کندے بیٹھ کی آتا ہے یہ تول کے چینز میں ہم کہتے ہیں کیونکہ اس پہ خود وہ نہیں ہے اور اس وقت ٹرمپ کی انتظامیہ وہ ان سے اگریمنٹ میں ہے کہ ہاں پاکستان ایک شرارتی ملک ہے پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز وہی کرتا ہے اگر امریکہ یہ کرے گا تو پھر ہماری اور ریاکشن ہوگا انڈیا کرتا ہے تو ہمارا اور ریاکشن ہوگا انڈیا ریاکشیف کی اس دھمکی کا کوئی میرے حساب سے مانی نہیں ہے بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ انفورچنٹلی وہ ختم ہو گیا پیرزادہ صاحب انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خارجہ پالسی کی امور پر بہت باتوں کی اس وقت ضرورت ہے ڈیبیٹس رہیں گی ہمارے اسی پروگرامز میں آنے والے دنوں میں بھی تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آسکے کہ where we stand what we need to do ایک چیز جو بہت واضح ہے کہ جو ایک فورن پالسی ہوتی ہے اس کی جو خد و خال ہوتے ہیں وہ سب کو علم ہونا چاہیے ایک پیج پر سب کو ہونا چاہیے and you need to protect the self interest of your country نہ سب سے لڑکے رہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی فورن پالسی میں آپ کا جگری دوست ہوتا ہے سب اپنے مفاد کے لئے کام کرتے ہیں اور یہ ہمیں اپنا مفاد کو آگے رکھنا ہوگا اسی طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جازت دیجئے اللہ حافظ